اسلام آباد کو بند کر دیا الیکشن کمیشن نے اپنی حدود سے نکل کر فیصلہ دیا پیچھے سے ڈوریوں کو ہلایا جاتا ہے یہ اورسیز پاکستانیوں نے پیسے دیئے ایسا کیا غلط کیا جس پر نہ اہلی اور کاروائی کی باتیں شروع ہو گئیں چیرمین پی ٹی آئی عمران خان کا سوال بولے انہوں نے سازش کے تحت ہماری حکومت گرائی تھی پچیس مائی کا ظلم کبھی نہیں بھولوں گا ان کو خوف ہے قوم آزاد ہو رہی ہے اور سمحالی نہیں جا رہی ای وی ایم سے خوفیہ ہاتھوں کی گیم ختم ہو جائے گی الیکشن کمیشن کے فیصلے نے عمران نیازی کے اصلیت دکھا دی حکومت الیکشن کمیشن کے فیصلے کو منطقی انجام تک پہنچائے گی ثابت ہو چکا تحریک انصاف فوراں ایڈٹ پارٹی ہے وزیراعظم شہباز شریف کا ٹوئیٹ بولے غیر ملکی فنڈنگ کے فیصلے نے عمران خان کے دعووں کو بینقاب کر دیا عمران نیازی نے فیصلہ رکوانے کے لیے تمام حربیں استعمال کیے جانبوچ کر جھوٹے حلفنا میں بھی جمع کر آئے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پی ٹی آئی کا احتجاج حکومت کی بدانتظامی یا بٹھلا ہارٹ شہر اقتدار کا ریڈ زون پر یرغمال بنا لیا گیا تمام داخلی اور خارجی راستے بند کر دئیے گئے صبح جو لوگ شہر سے گئے وہ واپس نہیں آ سکتے جو شہر میں آئے وہ واپس نہیں جا سکتے راستے بند ہونے سے شہریوں کو پریشانی کر سامنا مرگلہ روڈ پر ریڈ زون جانے والی گاڑیوں کی لمبے قطاریں لگ گئیں سرینہ چوک نادرہ چوک کے راستوں میں کنٹینرز لگوا دئیے گئے پی ٹی ایم نے عمران خان کی ناہلی کے لیے الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر کر دیا ریفرنس محسن شانواز رانجھا کے جانب سے جمع کرایا گیا سابق وزیراعظم نے توشہ خانہ سے ملنے والے تحائف اساسوں میں ظاہر نہیں کیے عمران خان کو آئین کے آرٹیکل باسٹ ون ایف کے تحت نہ اہل کیا جائے ریفرنس میں استعدا وزیراعظم شہباز شریف کی ذریصدارت ففاقی کابینہ کا اجلاس عمران خان کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی منظوری دے دی گئی ممنوعہ فنڈنگ کیز کی روشنی میں اتحادیوں کی سفارشات کی بھی منظوری ممنوعہ فنڈنگ بارے الیکشن کمیشن کے ریپورٹ ایف آئی اے کے حوالے کی جائے گی اکبر ایس بابر کی جو پیٹشن ہے اس کے اگینسٹ پی ٹی آئی سے وہ تمام ثبوت مانگے جو وہ جواب دے سکتے تھے لیکن انہوں نے کسی قسم کا جواب آٹھ سال گزر جانے کے باوجود نہیں دیا جس پر سٹیٹ بینک آف پاکستان نے وہ تمام ریکارڈ پیش کیا حکومت عمران خان کو ناہل کرانے کے لیے تیار ڈیکلیریشن سپریم کورٹ بھیجوانے کا فیصلہ وزیر اطلاعات مریم اورنگ زیب بولی چار ملازمین کے ذاتی اکاؤنٹس میں فنڈنگ آتی رہی سولہ اکاؤنٹس کو ڈیکلیر نہیں کیا گیا کوئی چیز چوڑ دروازے سے سپریم کورٹ نہیں بھیجی جائے گی خیرات کے پیسے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوئے تحریک انصاف غیر ملکی امداد لینے والی جماعت قرار پائی فیصلہ سابق دور میں آیا ہوتا تو سب جیل میں ہوتے